علم نا اہل سے نہیں لینا چاہیے معاملہ جب نا اہل کے سفرد ہو جائے قیامتی کا انتظار کر اب کچھ بیچ میں ہونے والا نہیں قیامت قریب ہے قیامت کی علامات میں سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبد العلم انتظاعا ینتظعہ من العباد اللہ تعالی علم کو یوں ہی نہیں لے لے گا کہ تم سے بندوں سے چھین لے ولیکن یقبد العلم بقبد العلماء بلکہ اللہ تعالی علم کو لے گا ایک ایک علماء کے اٹھانے سے ایک ایک کر کے علماء اللہ تعالی اٹھاتا چلا جائے گا ان کی موت ہوگی حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتْتَقَدَ النَّاسُ رُعُسًا جُحَالًا یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اس معاشرے میں اپنا سردار بنا دیں گے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ ان سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے فَضَلُوا وَأَضَلُوا خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ